السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہو تو آپ سب مزے میں ہوں گے کھیرت سے ہوں گے تو آپ کو میں آئی دو چیزوں کے بارے میں بولنا چاہتا ہوں دو چیزیں انسان کو تباہ وہ برباد کر دیتی ہے نمبر ون پہلی چیز کی آپ نشے میں جاؤ گے تو انسان کو نشہ برباد کر دیتا ہے اس لین پہ لے جاتا ہے اس راستے پہ لے جاتا ہے نہ آگے کوئی منزل ہے اور نہ ہی انسان پیچھے واپس آ سکتا ہے اور سینٹرل آستے میں بندہ پاس جاتا ہے نمبر ون دوسری بات یہ ہے کہ آپ پیار اور محبت کے بارے میں سوچ ہوئی مت اگر آپ سوچو گے تو آپ کو پرابلم ہو سکتی ہے پھر ڈپریشن کا شکار ہوں گے آپ پھر گلت گلت سوچ آئیں گے گلت گلت کام کرو گے تو اس لئے ان کاموں سے دور ہو دو چیزوں سے تو ایک چیز کے پیچھے پڑ جاؤ کی نماز پڑھو اپنا دل ساپ کرو کسی کے لئے گلت مت سوچو تو نماز پانچ ٹائم پڑھو پھر دیکھو سکون پھر دیکھو زندگی کتنی حسین بنتی ہے گلت کاموں کے پیچھے انسان جاتا ہے تو اس کا لاسٹ پہ گلت ہی نتیجہ نکلتا ہے صحیح کاموں میں جاؤ گے تو ساتھ کوئی نہیں دیتا ہے لیکن اپر والا ساتھ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ چوبیس گھنٹے ساتھ ہوتا ہے وہ انسان کو دیکھتا ہے کہ انسان کیا کر رہا ہے لیکن انسان کو یہ خیال نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے گلت انسان کرے گا خوشتہ میں تنہا ہوں اکیلے پن میں ہوں تو غلط کرلوں نہیں اس کو یہ خیال نہیں آتا ہے کہ کھل مجھے کہیں حساب دینا ہے جواب دینا ہے اور اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے جو چیزیں میرے پاس ہیں ان چیزوں کا حساب ہوگا تو انسان کو خیال نہیں آتا ہے تو آپ کو یہ کرنا چاہے تو جتنا ہو سکے اتنا سی راستے پہ آؤ کیوں کی یہاں بھی زندگی حسین ہوگی آپ لوگوں کی اور وہاں بھی ہوگی یہاں اگر اپنی زندگی خراب کروگے وہاں بھی خراب ہو جائے گی اللہ تعالیٰ پہ یقین کرو سب کچھ وہی ہے اور وہی سب کچھ دیتا ہے جو وہ کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ وہ کوئی نہیں کر سکتا ہے